بسم اللہ الرحمن الرحیم اسسمنٹ کا دائرہ کار کیا ہے کن چیزوں کو اسس کیا جانا چاہیے اور فوکس ہمارا ہوگا بچے کی ارلی چارڈ ایڈوکیشن جو زدائی بچمنٹ کی تعلیم کے بچے کی لرننگ اچیومنٹ پہ بات ہوگی اور وہ ہی ہمارا فوکس ہوگا اسی کے ذریعے ہم اسسمنٹ پہ بات کریں گے لرننگ اچیومنٹ کی اسسمنٹ کے حوالے سے مختلف ٹکنیک سکلز پہ بات کریں گے تاکہ ہم وہ سکلز وہ ٹکنیکز میتھوڈالوجی سیکھ کر ہم بہتر طور پر بچے کی لرننگ اچیومنٹ کو اسسس کر سکیں اس حوالے سے پہلے ہم دیکھیں گے اسسمنٹ کی ضرورت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی فائدیت کیا ہے اسسمنٹ بہت اہم چیز ہے بچے کی اچیومنٹ کے اقصابی جائزہ اگر نہیں لیا جائے گا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ بچے نے کیا لرننگ کیا استاد نے جو کچھ پڑھایا وہ اس کو سمجھ بھی آئی یا نہیں استاد کی طریقہ تدریس میں کیا مسئلے ہیں نصاب میں کیا مسئلہ ہے کتاب میں کیا مسئلہ ہے تو یہ اسی صورت میں پتہ چلے گا کہ ہم بچے کی لرننگ اچیومنٹ کو اسسس کریں گے تو اس کی بڑی اہمیت ہے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم کنٹینیوزلی بچوں کو ایویلیویٹ کریں ان کو اسسس کریں اس کے دائرہ اکار کے اسسمنٹ بیسیکلی بنیادی طور پر تو ہمیں بچے کو اسسس کرنا ہے اس کے لرننگ کی اچیومنٹ اسسس کرنی لیکن بچے کے اسسسمنٹ کے حوالے سے ہم نے یہ اسسس کرنا ہوگا کہ استاد کی بھی اسسسمنٹ اس میں ہوتی ہے کہ اگر بچہ کچھ نہیں سیکھ رہے یا میجاریٹی آف چلٹرن جو ہیں ان کی اکثریت کسی خاص میار پر نہیں آ رہی تو کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے یا تو نصاب جو ہے وہ ان کی ذہنی سطح سے بہت ہونچا ہے یا اسٹریکشل میٹیریل ایوی ایڈ جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بچوں کی سمجھ سے باہر ہیں یا استاد کا اپنا طریقہ تدریس نہیں ہے اسے اپنے طریقہ تدریس بہتر کرنا ہوگا تو اس حوالے سے ہمیں کئی چیزوں کی نشاندی ہو جاتی ہے بچے کی اسسسمنٹ کرتے ہوئے اور اسسسمنٹ کرنے کے بعد ہمیں جب نشاندی ہو جائے کہ کہاں مسئلہ ہے تو اس میں کریکٹیو میئرز ہمیں ایڈاپٹ کرنے ہو گئے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کریکٹیو میئرز ساتھ یہ ایڈاپٹ کریں اب بچے کی اسسمنٹ بالخصوص جو فوکس ہمارا ہوگا بچے کی اسسمنٹ ابتدائے بچپن کی تعلیم کی بچوں کے حوالے سے ان کا امتعان لینا ان کا ٹیسٹ لینا یہ قطن رکمنٹ نہیں کیا جاتا یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ٹیسٹ کا امتعان کا خوف نہیں دالنا چاہیے بلکہ موسٹلی جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ کوئی ٹیکسٹ بک ریکیمنڈی نہیں کرتے ان بچوں کے لیے کہ ہم ان بچوں کو کتاب کے ذریعے نصاب کے ذریعے اگر پڑھائیں گے ان کو گنتی رٹا لیتے ہیں ان کو عملہ لکھواتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں بچوں کی اوورال گروتھ کے لیے شخصیت کی نشو نماغ کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے تو بہت سارے ممالک میں بلکہ زیادہ ممالک میں ابتدائے بچپن کی تعلیم کے لیے کوئی کتاب ریکمنٹ نہیں کی جاتی کوئی درسی کتاب ریکمنٹ نہیں کی جاتی بلکہ مختلف سرگرمیوں کے ذریعے کھیل کوت کے ذریعے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے ان کی شخصیت کی نشو نماغ کی جاتی ہے اسی طرح بچوں کا کوئی بازابتہ امتحان لینا اور ان کا ٹیسٹ لینا اور اس کا ریزلٹ دینا اور یہ چیزیں بچوں میں چھوٹے بچوں کو خوف زدہ کر سکتی ہیں بچے ڈرے ڈرے ہوں گے جس امتحان کے نام سے یہ بچوں کے دلوں میں خوف قادہ ہو جائے گا ابتدائے بچمن کی تعلیم کے بچوں کے لیے امتحان اور ٹیسٹ اور یہ چیزیں قطع ریکمنٹ نہیں کی جاتی اس کے بجائے بچوں کو اب ضرب کیا جاتا ہے بچوں کو مشاہدہ کیا جاتا ہے ان کا دیکھا جاتا ہے کہ بچے مختلف سرگریوں میں کس طرح حصہ لے رہے ہیں استاد کو چاہیے کہ وہ ہر حوالے سے جو آپ اس کی شخصیت کے نشو نماغ کے پہلو ہیں بچے کو اب ضرب کریں مشاہدہ کریں اور اس کو نوٹ کر لیں اس کے علاوہ ہم ایک اور بڑی گلتی یہ کرتے ہیں کہ بچوں کا کمپیرزن کرتے ہیں ایک بچے کو دوسرے کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں کہ یہ ذہین بچہ ہے یہ بڑا لائک بچہ ہے یہ بیچے رہ گیا یہ قطعا رقمنٹ نہیں کیا جاتا بچوں کو دوسروں سے کمپیر کرنا بچے کی ایک انفرادی شخصیت ہوتی ہے اس کی پسند اور نا پسند ہوتی ہے بچے کو اپنی پچھلی کارکردگی سے موازنہ تو کیا جا سکتا ہے کہ پچھلے سال پچھلے مینے پچھلے ہفتے اس کی کارکردگی اچھی تھی بہتر تھی یا کیا تھی تو اس سال آنے والے ہفتے میں یا آنے والے مینے میں اس کی کارکردگی ہاں ہے کہ اب اس سے کارکردگی میں وہ پیچھے چلا گیا تو اس میں کو ضرور مسئلہ ہے یہ تو ریکمنٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ کہ ایک بچے کے نمبر لگا کر امتحان لے کر ٹیسٹ لے کر اس کے نمبروں کا دوسرے بچے کے نمبروں سے موازنہ کرنا یہ کتن ریکمنٹ نہیں کیا جاتا اس سے بچے کی شخصیت جو ہے وہ گروہ نہیں کر سکتی وہ بچہ بعد دفعہ دوسروں کے مقابلے میں کمتری احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے تو کسی صورت میں بھی بچے کو کمپیر نہیں کرنا چاہیے دوسرے بچوں کے ساتھ اب ہر بچے کو مختلف سرگرمیوں کے ذریعے ہم ان کی نشہ نما کرتے ہیں اور اسی طرح اس کا مشاہدہ کرتے ہیں بچے کی اسیسمنٹ کے حوالے سے بہت ضروری یہ ہے کہ ہم ان کا ریکارڈ رکھیں ان کو استاد کو چاہیے کہ بچے کے ساتھ سرگرمیوں میں بقائدہ عصہ لے اس دوران اس کا مشاہدہ کریں بچوں کو دور کھڑے ہو کر بچوں سے بچے کھیل رہے ہیں بچے مختلف سرگرمیوں میں عصہ لے رہے ہیں دور کھڑے ہو کر بھی بچے استاد اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ کون بچہ کس طرح پرفارم کر رہا ہے اس میں کیا کمی ہے اس طرح بھی بچے احساس کیا جا سکتا ہے بچوں کو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استاد انفرادی طور پر بچے کے ساتھ کوئی سرگرمی کرے اور پھر ساتھ ساتھ اس کو احساس کرے یہ بچہ کن چیزوں میں کمزور ہے کن میں بہتر ہے اور اسے کس قسم کے پروگرام کی ضرورت ہے تو یہ ایک مشاہدے کے ذریعے بچے کو احساس کیا جاتا ہے ابتہ بچے نے بھی نہیں یہ کان سب تہائی منفی اثرات ڈالتا ہے کوئی ذہین بچے ہیں اور کوئی کندزین اور نلائک بچے ہیں یہ کتن ایسا نہیں ہوتا کانسپٹ یہ ہے کچھ سلو لرنر ہوتے ہیں جو آستہ سیکھتے ہیں کچھ کوک لرنر ہوتے ہیں جو تیزی سے جلدی سے چکھتے ہیں ذہین کندزین اور اس قسم کے مارکس پاس کرنا اس قسم کی اسیسمنٹ میں نظریات کا حامل ہونا یہ کتن بچے کی شخصیت کے لیے اس کی نشو نما کے لیے معاون نہیں ہوتے بلکہ منفی اثرات ڈالتے ہیں ہر بچے کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے کوئی جلدی سیکھ جاتے ہیں کوئی دیر سے سیکھتے ہیں کئی بچوں کو زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے سیکھنے کے لیے اور استاد کو اس کے مطابق بچے کی رانمائی کرنے چاہیے ایک بہت اہم پیلوی ہے کہ استاد کو بچے کو اسس کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہوگا کس بچے کی پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے اس کا بینٹ آف مائنڈ کیا ہے یہ کس طرف ہے کچھ بچے تخلیق کی کاموں میں زیادہ آگے ہوتے ہیں اور ان کا مائنڈ اس طرف جا رہا ہوتا ہے کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ زباندانی میں بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر اچھے رائٹر بل سکتے ہیں اچھے آثر بن سکتے ہیں کچھ میت میں تیز ہوتے ہیں تو استاد کو بہت ہی غور سے بڑی گہری مشاہدے کے ذریعے بچوں کی شخصیت کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کا جائزہ لے کر پھر ان کی پسند کے مطابق ان کی انفرادی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے مطابق اس کی تربیت کرنی چاہیے ان کی شخصیت کی نشنواہ کرنی چاہیے یہ بہت ضروری ہے استاد بچے کا گائیڈ بھی ہوتا ہے اس کا رہنما بھی ہوتا ہے وہ اس کا جج بھی ہوتا ہے تو جتنا کوئی اچھی طرح سے بچے کی شخصیت کو ایسس کر سکے گا استاد اتنا ہی بہتر طور پر اس کی زندگی میں رہنمائی کر سکتا ہے اس کی شخصیت کی نشنواہ کر سکتا ہے تو یہ دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی یہ بڑی اہم چیز ہے اور شخصیت کے بچے کی جائزہ لینے کے لیے اس کی ایسسمنٹ کے لیے ٹیسٹ امتان کی ضرورت نہیں ہے اس کی مشاہدات کے ذریعے بچے کو حفظر کیا جائیں مدرمہ ساتھ اکرام اب ہم تھوڑا سا گفتگو کریں گے اس بات پہ کہ بچے کی جب ایسسمنٹ ہم کرتے ہیں تو اس کا ایک رکارڈ رکھا جاتا ہے اس کا رکارڈ کیسا رکھا جائے؟ پہلے بہت ضروری یہ ہے کہ ایک امیلیٹیف رکارڈ بچے کا استعاد کے پاس ہونا چاہیے بچے کی عمر اس کی پساند نا پساند اس کی فیملی بیک گراؤنڈ اس کی کوئی فیزیکل کوئی جسمہ ہلتھ کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو تو ان سب چیزوں کا ایک رکارڈ ہونا چاہیے استعاد کے پاس اس کی کرنٹ ٹیکسٹ میں اس نے بچے کو دیکھنا ہے یہ ایک امیلیٹیف رکارڈ ہر بچے کی پروفائل ہونے چاہیے ایک دوسرا حصہ اس کا ہونا چاہیے کہ جو ابزرب کیا جاتا ہے جو اس کی اسسمنٹ بچے کی کی جاتی ہے اس کا ایک رکارڈ ہونے چاہیے پس انہیں ایک چیک لسٹ ہونے چاہیے جس چیک لسٹ میں بچے کی جو آپ نے ابزرب کیا ایویلیٹ کیا اس میں جو سرگرمیاں کروائیں اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ڈیٹیل میں وہاں آپ کے بچے کی پروفائل میں موجود ہونا چاہیے اسی طرح بچے کا پورٹفولیو ہونا چاہیے ایک رکارڈ کے حوالے سے ایک پورا جائزہ رپورٹ ہونے چاہیے جس میں بچے کو جو کام دیا جائے مثلا اس کے کوئی کریئیٹیو آرڈ کے حوالے سے کام دیا جائے اس نے کوئی شکلیں بنائی ایک مینہ پہلے دو مینے پہلے ہفتہ پہلے وہ بقاعدہ رکارڈ ہونا چاہیے اس نے گنتی لکھی اس نے زباندانی کے حوالے سے کچھ نئے الفاظ سیکھے تو اس کا آپ نے جائزہ لیا تو اس کا بقاعدہ رکارڈ ہو آپ کے پاس تاکہ آنے والے وقت میں اگر ایک ہفتہ بعد ایک مینے بعد آپ نے اس کا دوبارہ جائزہ لیا تو آپ یہ پچھلے رکارڈ کے ساتھ اب معازنہ کر سکیں کہ ایک ماہ پہلے یا چھے ماہ پہلے بچے کی پوزیشن کیا تھی مختلف حوالوں سے اس کی زباندانی کے حوالے سے اس کے ریاضی کے تصورات کے حوالے سے زخیرِ الفاظ کے حوالے سے کریٹیو آرٹ کے حوالے سے ایک ماہ پہلے یا دو ماہ پہلے کیا پوزیشن تھی اور آج دو ماہ بعد یا چھے ماہ بعد یا سال بعد اس بچے کی کیا پوزیشن اس سے وہ کمپیئر کیا سکتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پچھلے اس کی پرفارمنس سے آنے والے وقت میں اس کی پرفارمنس گر گئی ہے تو پھر وہ اس تیس کا جائزہ لے کہ وہ کیا عمل تھے وہ کیا وجوہ تھی اجاز سے اس بچے کی پرفارمنس بجائے امپروو ہونے کے اور گر گئی ہے اسی طرح اگر اس نے امپروومنٹ کیا ہے تو کتنی امپروومنٹ کیا ہے اس کا بھی مقابلہ کرنے سے پچھلے اس کا پرفارمنس سے مقابلہ کر کے اس کی امپروومنٹ کا پتہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی امپروومنٹ کتنی ہوئی ہے اور پھر کیا فیکٹرز ہیں جو اس کی امپروومنٹ میں مددگار ثابت ہوئی اس کے ساتھ ساتھ بچے کی ریکارڈ کا جائزہ لیا جاتا ہے بچے کی پرفارمنس کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پھر اجتماعی طور پر اس کلاس کے بچوں کا جب ایک جائزہ لیا جائے گا تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی وہ ممکن ہے بچوں کی پرفارمنس یہ شو کر رہی ہو کہ اگر اجتماعی طور پر مجاریٹی اف دی چیلڈرن اکثریت کی پرفارمنس امپروو نہیں ہو رہی تو دیکھنا چاہیے کہ کیا نصاب میں کوئی مسئلہ ہے کتاب تو ارکیمنٹ نہیں کی جاتی نصاب بھی ایک گائیڈ لائن ہوتی ہیں کیا وہ جو سرگرمیاں کرائی جا رہی ہیں یا جو اسٹرکشنل میٹیریل یوز کیا جا رہی ہے یا جو ایوی ایڈز یوز کی جا رہی ہے کہیں وہ بچے کی سمجھ سے بالاتر تو نہیں ہے یا بالخصوص استاد کا اپنا طریقہ تدریس اس کا اپنا جو پڑھانے کا انداز ہے یا سکھانے کا انداز ہے یا اکٹیوٹیز کرانے کا انداز ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے کا جائزہ لیا جا سکتا ہے اور اوبرال بچوں کی جب ریکارڈ سامنے آئے گا اسسمنٹ کے ریزلٹ سامنے آئیں گے تو کئی چیزوں کی اسسمنٹ کی جا سکتی ہے نصاب کی اسٹرکشنل میٹیریل کی استاد کے طریقہ تدریس کی سکول کے محول کی جب یہ اسس کرنے کے بعد پھر کریکٹیو میئرز اڈاب کی جانے چاہیے جہاں بھی کوئی کمی نظر آئے اس کو اپروو کرنا چاہیے تو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ بچے کا پرفارمنس کا جائزہ لینا ہوگا تو پچھلی پرفارمنس اور اندہ کی پرفارمنس کا ریکارڈ ہوگا اس کی فائل میں اس کی فولڈر میں یہ سارا ریکارڈ ہو اس ریکارڈ کے ذریعے اسسمنٹ پراگریس کا بھی پتا چل سکتا ہے اور وہ ریکارڈ والدین کے ساتھ بھی شیئر کی جا سکتا ہے والدین کو بلا کر بھی شیئر کی جا سکتا ہے کہ آپ کے بچے کی پرفارمنس امپروو ہوئی ہے خاصی امپروو ہوئی ہے نہیں امپروو ہوئی امپروو ہونے کے بجائے الٹا پیچھے چلی گئی ہے تو والدین کے ساتھ بھی شیئر کیا جا سکتا ہے پھر اسادزہ اور والدین مل بیٹھ کے اس چیز کا جائزہ لیں کہ کیا وجوہات ہیں کیا فکٹرز ہیں اس کی وجہ سے اس بچے کی پرفارمنس بجائے امپروو ہونے کے ریٹیاریٹ ہو گئی ہے یا تنظلی کی طرف چلی گئی ہے یا اگر بہت اچھی پرفارمنس ہے تو اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے ان فکٹرز کو سٹڈی کر کے باقی بچوں کو بھی اسی بحول میں انہی سرگرمیوں کے ذریعے ان کی امپروومنٹ کی جا سکتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے بچے کا ریکارڈ رکھنا اس کا پوری پروفائل بنانا اس کا ریکارڈ رکھنا اور پھر میں دوبارہ میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کروں افتدائی تعلیم کی عمر کے بچوں کے ایک بچے کو دوسرے بچے کی پرفارمنس سے یا نمبر لینے سے یا اس سے جائے موازنہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر بچے کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے اس کو اپنی پرفارمنس جو پچھلی تھی اس سے جائے موازنہ اور مقابلہ کرنا چاہیے یہ تھا ریکارڈ کے حوالے سے اور جائزہ لینے کے حوالے سے اور بہر کے حوالے سے اب ہم غور کریں گے کہ بچے کی شخصیت کے جو چھ سات دومینز آپ کے ساتھ شیئر کیے ان دومینز کی اسسمنٹ کے حوالے سے کس قسم کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں کس قسم کے سوال ریکممنٹ کیے جا سکتے ہیں اور وہ کم چیزوں کا اسس کر رہی ہوگی پہلے تھوڑا سا ایک جائزہ مختصر سا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بچے کی جسمانی نشنما کی اسسمنٹ کے حوالے سے کیا کچھ پوچھا جا سکتا ہے اس کی زبان دانے کے حوالے سے کیا پوچھا جا سکتا ہے اخلاقی نشنما ذہنی نشنما اور اس کی ریاضی کے تصورات کے حوالے سے ہم انہی پانچ ساتھ چار پانچے بنیادی تصورات ہیں پہلو ہیں یا ڈومینز ان پر خوکس کریں گے بچے کی جسمانی نشنما جسمانی نشنما میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس کی گراس موٹر ڈولمنٹ بڑے آزا کی نشنما اور پھر فائن موٹر ڈولمنٹ جس میں چھوٹے آزا کی نشنما اب بڑے آزا کی نشنما کے حوالے سے ساتھ سا بچوں کی دوڑ کا مقابلہ کرا سکتے ہیں بچوں کو گیند پھینک کر مقابلہ کرا سکتے ہیں کتنی فاصلے سے بچہ گیند پھینک سکتا ہے پکڑ سکتا ہے پھر اسی طرح سیڑھیاں چڑھنے کے حوالے سے اچھلنے کودنے کے حوالے سے لانگ جمپ ہائی جمپ بچے کی عمر کے حوالے سے اکرا کر سچ کیا جا سکتا ہے کہ بچے کی گراس موٹر ڈولمنٹ کی نشنما اس صرفتار سے ہو رہی ہے اس میں کیا کمی رہ گئی ہے اسی طرح فائن موٹر ڈولمنٹ چھوٹے اعضاء کی نشنما کے لیے مختلف سوالات پوچھے جا سکتے ہیں سرگرمیاں کرائی جا سکتے ہیں مثلا بچوں کو مستطیل مربع مسلس اس قسم کی شکلیں کاغذ پر بنا کر کینچی کے ذریعے ان کو کھاٹنے کے لیے کہا جائے کہ ان کو کھاٹے یا ایک لائن لگا کر کاغذ کے اوپر بچے کو کینچی دی جائے کہ وہ کینچی ایسی ہو زخمی کر سکے لیکن ایسی کیچی ہو جس کے ذریعے وہ صحیح بھی ہو تو اس بچے کو کہا جائے کہ اس کاغذ پر یہ جو لائن لگی ہے اس کو کھاٹا جائے اگر وہ تھوڑا بہت سائیڈ سے بھی کھاٹ لے تو وہ اس کو بھی اکسپٹ کر لیا جائے کہ اس کی فائن موٹر ڈولمنٹ ہو رہی ہے اور اگر بلکل اگزیٹ کھاٹا ہے تو اس کا مطلب ہے بہت اچھی اس کی تفارمنس ہے اسی طرح کوئی مسلس مربع کوئی شکل دے کر کہا جائے بچے کو اس کو پنسل سے کاغذ پر اس کا شکل بنا کر کینچی کے ذریعے کٹوائی جائے اسی طرح دائرہ لگا کر دیکھتا ہے کہ بچہ اس دائرے کو گول کاٹ لیتا ہے نہیں کاٹ لیتا تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک منکہ دے کر جس میں سراخ ہو چھوٹے سراخ پہ درمیانہ سراخ بچے کو دھاگہ دے دیا جائے اور بچوں سے کہا جائے کہ یہ پرونے کی کوشش کرے یا دھاگہ اس میں سے گزارنے کی کوشش کرے پھر اگر زیادہ بہتر پرفارمنس دیکھنے کے لیے سوئی میں دھاگہ ڈالوایا جائے بچوں سے تو یہ فائن موٹر ڈیولمنٹ اس کی پرکٹس کرائی جائے تو اس کی بقاعدہ فائن موٹر ڈیولمنٹ ہوتی رہے گی اور اس کی احساس ہوتی رہے گی کون بچے اس میں کمزور ہیں کہاں کس طرح ان کو پروف کیا جا سکتا ہے تو یہ جسمانی نقشہ نما میں کئی ایک سرگرمیوں کے ذریعے مشاہدہ کر کے استاد دیکھ سکتا ہے کس بچے کی ڈیولمنٹ کیسے ہو رہی ہے کتنا کمزور جا رہا ہے کتنا تیز جا رہا ہے تو یہ ایک مختلف طریقے ہیں اس کے زباندانی کے حوالے سے بڑا ایک عام سا ایک طریقہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں عروف تحجی جو ہوتے ہیں ان کی بچوں کو پچان کرائی جائے بچے پچان کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اروانی سے وہ پڑھ سکتے ہیں سعیت لفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے اور پھر ان کی شناحت کرائی جائے عروف کی کیا وہ بچے شناحت بھی کر لیتے ہیں تو اس طرح ایک مختلف بچوں کے اکٹیو لیکن کوشش یہ کی جائے ایک محول کوئی سٹرک امتحان کمرائی امتحان کا ایک ٹیسٹ والا نوبل کے کھیل کھیل میں سرگرمیوں کے ذریعے یہ چیزیں ایسس کی جائے مشاہدے کے ذریعے دیکھا جائے ایسس کیا جائے اسی طرح ریاضی کے تصورات ہیں اس میں گنتی کے حوالے سے بچوں سے دیکھا جائے گنتی لیتا ہے بچہ اگر پلس جمع کا کانسرٹ بھی دینا تو کیا وہ پلس اور مائنس کا کانسرٹ پلس آتا ہے نہیں آتا پھر حجم کا اگر کانسرٹ دینا ہے تو کوئی چیز بڑی چھوٹی دکھا کر کہ بڑی کونسی ہے چھوٹی کونسی ہے اس کیا جا سکتا ہے لمبائی کا تصور دینا ہے تو دو تین پنس نے مختلی لمبائی کی یا کوئی اور چیزیں مختلی لمبائی کی بتا دکھا کر بچوں سے پوچھا جائے کہ اس میں زیادہ لمبی کونسی ہے کم کونسی ہے اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہماری تصورات ہیں وہ غم دے سکتے ہیں استاد نے یہ observe کرنا ہے کہ اس بچے کو کتاب کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے پرنٹ کے بارے میں کہ یہ کتاب شروع کہاں سے ہوتی ہے ختم کہاں سے ہوتی ہے لائن کہاں سے شروع ہوتی ہے تو بچے کو کتاب پکڑا کر اسے پوچھا جائے کہ کتاب کہاں سے شروع ہوتی ہے ختم کہاں ہوتی ہے پہلی لائن کونسی ہے لائن کہاں ختم ہوتی ہے اس پر انگلی رکھے درمیان میں دائیں سے بائیں پڑی جاتی ہے یا بائیں سے دائیں پڑی جاتی ہے یہ ساری چیزیں پرنٹ میٹیریل جو ہے اس کے حوالے سے مختلف سوالوں کے ذریعے بچوں سے پوچھا جا سکتا ہے اور اسسکیا جا سکتا ہے پھر اس طرح بچے سننے کے حوالے سے اس کو سننے کے صلاحیت اور اس پر عمل کرنے کے صلاحیت بچے کو پوچھا جائے کہ اٹھو جا کر پنسل لے کر میز پر رکھو یا فلان جگہ رکھو اس مختلف سوال پوچھ کر پتا کیا جا سکتا ہے کہ کیا بچہ سن سکتا ہے جو سترے سنتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس کی کمپریینشم اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ بھی اسسکیا جا سکتا ہے پھر اخلاقی قدریں اخلاقی قدروں میں بہت ساری چیزیں کے دکھائی جا سکتی ہیں مثلا بچے کو ایک بچہ ہے وہ بلی کو مار رہا ہے تو دوسرے بچے سے پوچھا جائے کہ یہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے یا اس کو نہیں مارنا چاہیے یا دو بچے لڑ رہے ہیں تو اس لیے سے پوچھا جائے کہ اگر یہ بچے لڑ رہے ہیں تو یہ صحیح کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کیا کریں گے اگر آپ کو ایسے بچے لڑتے نظر آئیں تو آپ کیا کریں گے وہ دیکھے گا کہ میں استاد کو جا کر کہوں گا بتاؤں گا یا بتاؤں گی یا ان کو چھڑاؤں گا یا ان سے محبت پیار پتہ کروں اس سے اس کے اخلاقی قدروں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ اخلاقی قدروں کے حوالے سے اس کی development ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس طرح عدل و انصاف کے حوالے سے مثلا کوئی کھلونیں ہیں کوئی کینڈیز ہیں تو آپ بچے کو کہا جائے کہ اچھا آپ کو اگر کینڈیز دی جائیں اور آپ کے دو تین ساتھی ہیں تو آپ کو کہا جائے کہ آپ ان کو دے تو آپ دیں گے کہ یہ نہیں دیں گے تو اگر وہ بچہ کہتا ہے کہ میں سب کو پونٹوں گا سب کو دوں گا پھر میں کہوں گا اس میں یہ جو ججمنٹ کے حوالے سے عدل کے حوالے سے انصاف کے حوالے سے دوسروں کے خیال رکھنے کے حوالے سے یہ جو ضروری سکلز ہوتی ہیں یا جو ضروری ویلیوز ہوتی ہیں اس کی development ہو رہی ہے تو مختلف سرگرمیوں کے ذریعے تصاویر کے ذریعے بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کی جا سکتی ہے اور پریسس بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ بچہ کس ساتھ تک دوسروں سے تعاون کرتا ہے اس میں ہم دردی کے جذبات ہیں اس میں دوسرے بچوں کس ساتھ دوستی کی جذبات ہیں بڑوں سے رکیزت کرتا ہے یعنی کرتا تو یہ اسس کیا جا سکتا ہے مختلف سرگرمیوں کے ذریعے اس طرح جسمانی نشانمہ اخلاقی نشانمہ زبان دانی کے حوالے سے بنیادی تصورات ریاضی کے حوالے سے اس کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بہت ساری ایسی سرگرمیوں کر کے استاد ساتھ ساتھ مشاہدہ کرتا جائے کہ بچہ کس ساتھ تک اس کی نشانمہ ہو رہی ہے کس ساتھ تک وہ لڈ کر رہا ہے کس ساتھ تک وہ پیچھے رہ گیا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس طرح اس کی اپرومنٹ کرنے چاہیے تو یہ جتنے آپ کے چھے ساتھ پہلو ہیں بچے کی شخصیت کے جس میں جسمانی نشانمہ زینی نشانمہ اخلاقی نشانمہ زباندانی کے حوالے سے اس کی ذکرہ الفاظ کو دیکھنا پھر اس کی ذریعزی کی مریادی تصورات کا سمجھنا کریئیٹیو آرٹ کے حوالے سے بھی بچوں سے کچھ چیزیں بنوائی جا سکتی ہیں تو یہ ساتھ ساتھ کو چاہیے کہ مختلف سرگرمیوں کا ایک کوشش کریں کہ سرگرمیاں میں بچوں کو شریک کریں اور شریک کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان کو ابزر پرکے اوورال اس کی شخصیت کی نشانمہ آگا سکتی ہیں اب میں اس کو جتنا کچھ آپ کے ساتھ دسکشن ہوئی ہے اس کو میں سمپ کرتا ہوں آج اسسمنٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ اسسمنٹ کی بڑی اہمیت ہے اس کی بڑی افادیت ہے اس سے بچے کی پراغریس کے ساتھ ساتھ بچے کی اچیمنٹ کے ساتھ ساتھ استاد کی اپنی اسسمنٹ بھی ہو جاتی ہے اس کا اپنا طریقہ تدریس کا بھی پتا چلا سکتا ہے پھر نصاب کتاب لننگ میٹیریل اے وی اے سکول کا ماحول کئی چیزوں کو اسس کیا جا سکتا ہے اور اپنی اکرومنٹ کی جا سکتا ہے کریٹیم میور کی جا سکتا ہے اسسمنٹ میں ٹیسٹ اور امتحان کے مراحل سے بچوں کو نہیں گزارنا چاہئے بچوں کو ٹیسٹ دے اور امتحان کا خوف نہیں دینا چاہئے بلکہ مشاہدات کے ذریعے اس کا ایساس کیا جانا چاہیے پھر جو ایساس کریں اس کا مشاہد ریکارڈ رکھنا چاہیے وہ ریکارڈ اپنے ساتھ بھی پیرنٹس کا ساتھ بھی شیئر کریں دوسرے ساتھ بھی ساتھ شیئر کریں بچوں سے بھی شیئر کریں اور بچے کو دوسرے بچے سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے بچے کی اپنے پچھلی پر فامن کا ساتھ موازنہ کرنا چاہیے اور یہ انٹیلیجنٹ اور ڈل اور ذہین اور یہ کانسپٹ نہیں ہونے چاہیے یہ کویک لارنر یا سلو لارنر کے کانسپٹ ہیں بچہ استاد بچے کی اسسمنٹ کر کے بچے کی نفرادی صلاحیتوں کو دیکھ کر اس کی رانوائی کر سکتا ہے زندگی میں مختلف عوالوں سے اس کی گائیڈنگ اور کانسلنگ بھی کر سکتا ہے والدین کے ساتھ بھی اس کا شیئر کیا جا سکتا ہے اور پھر میں نے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ چھ ساتھ پہلو ان کے لئے کیا کیا سوال پوچھے جا سکتے ہیں کیا کیا سرگرمیاں کی جا سکتی ہیں جس سے یہ پتہ کیا جا سکے کہ کیا بچے کی نشونما جس طرح ہونے چاہیے وہ ہو رہی یا نہیں ہو رہی اور اگر نہیں ہو رہی تو پھر اس میں کریکٹر میئر کیا کیا جا سکتے ہیں یہ تھا آج کی ساتھ جتنا بھی آج کفتگو ہوئی میں امید ہے کہ آپ اسسمنٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اپنے طور پر بھی سوچ کر اپنے طور پر بچھرگرمیاں تشکیل دے کر بچوں کی اسسمنٹ کر کے ان قدرانبائی کر سکیں گے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین